سواگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایزی میتھڑ میں آپ سب کیسے ہیں میں چھیک ہوں دیکھیں ان چیزوں کو ہم بیکار سمجھ کر فیک دیتے ہیں دیکھیں اس طریقے کے پیکٹ سب کھالی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بیکار سمجھ کر فیک دیتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹ کیا ہے اب اس کو فولڈ کر کے سیم سائز کا دوسرے سائز سے بھی کٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے جو شے پہلی تھی اسی طریقے سے میں نے کٹ کیا ہے اور اوپر والی سائٹ سے بھی کٹ کر دیا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں پیکٹ بن گیا ہے اب ایک پیس کو اس طریقے سے کٹ کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اوپر والی سائٹ سے میں نے کٹ کر دیا ہے اب دیکھیں یہ ایک ہنگل لیا ہے ہنگل کو اس طریقے سے دیکھیں رکھیں اور اس کو جہاں سے جوڑ دیں جے فیبکول سے جور سکتے ہیں گلیو گن سے جور سکتے ہیں جہاں سوئی دھاگہ لے کر بھی جے ٹانکے لگا سکتے ہیں جے دیکھیں میں نے اس سائٹ سے جور دیا ہے اب نیچے لگانے کے لیے ایک کپڑے کا پیس لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں کپڑے کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر جورنا ہے جے بھی آپ فیبکول سے جور سکتے ہیں گلیو گن سے جور سکتے ہیں جہاں سوئی دھاگے سے ٹانکے لگا سکتے ہیں جے دیکھیں ایک سندر اورگینائزر بن کے تیار ہو گیا ہے اس کی برتوں ہم دیکھیں کر سکتے ہیں جب ہم کپڑے ٹانگتے ہیں ان کے اوپر جے کلپ لگاتے ہیں تو اس ہینگل کو اس تار کے اوپر ہم ہینگ کر کے رکھا سکتے ہیں اس میں جے کلپ اورگینائز رہیں گے جب جے کلپ کی ضرورت ہوگی تو آسانی سے تار کے اوپر سے ہی ہمیں جے مل جائے گا دیکھیں اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر آپ ہینگل اس میں جوج نہیں کرنا چاہتے ٹانکے نہیں لگانا چاہتے جے بھی تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے اس کے اوپر فولڈ کر کے دیکھیں اس طریقے سے کلپ لگانا ہے سب سے پہلے آپ تار کے اوپر اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھیں اور اوپر سے کلپ لگا دیں اس طریقے سے بھی جے ہینگ ہو چاہتا ہے چلیں ایک اور آئیڈیا اس کا ہی میں شر کرتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے اوپر والی سائٹ سے اس میں ایک ہول کر دیں ہینگ کرنے کے لیے جے دیکھیں چھوٹا سا کٹ لگا دیں کٹ لگانے کے بعد جے دیکھیں نیچے سے اس طریقے سے اوپر کرنا ہے اور نیچے بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہے جے دیکھیں نیچے بھی میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیتی ہوں دیکھیں جب ہم برتن واش کرتے ہیں سکوچ ورائٹ ہوتا ہے سٹیل بول ہوتی ہے اس میں کافی پانی رہ جاتا ہے تو ہم اس کو شنگ کے اوپر ہینگ کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں سکوچ ورائٹ اور سٹیل بول رکھ سکتے ہیں جو نیچے ہول کیے تھے ان میں سے پانی باہر نکل جائے گا یہ نیکسٹ آئیڈیا کیپ کا ہے کیپ کیوی ہم برتن کر سکتے ہیں کیپ کو دیوار کے اوپر فیوی کول جانگ لیو گن سے چور سکتے ہیں اور یہ دیکھئے لائٹر ہوتا ہے کچھل میں تو اس کو ہینگ کرنے کے لئے یہ کام آ جائے گا اس طریقے سے آپ کیپ کو دیوار کے اوپر چپکا دیں لائٹر کے اوپر میں نے ایک ربٹ لگائی تھی اس کی ہیلپ سے دیکھئے اس طریقے سے لائٹر کو ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں چلیے نیکسٹ آئیڈیا اس جالی کو لے کر ہے اس میں فروٹ آتا ہے ویجی ٹیولز آتی ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں سمار نکال کر فینک دیتے ہیں دیکھیں ایک میں نے جالی لی تھی اس کے بیچ میں دوسری جالی کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے اور دونوں سائر سے فولڈ کیا ہے اب نیچے والی سائر سے دیکھیں اوپر والی سائر اس طریقے سے فولڈ کرتے جانا ہے اب اوپر والی سائر سے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم فولڈ کرتے ہیں اس کے رفویجز بیچ میں چلے چاہتے ہیں اب دیکھیں اس طریقے سے سوئی دھاگے سے اس کو سٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کے اوپر ٹانکے لگا سکتے ہیں اور یہ سکوچ برائٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے دیکھئے جب ہم سٹیل بھول سے ورتن واش کرتے ہیں تو ورتنوں کے اوپر کافی سکریچ آ جاتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے جب بنا کر اس کی ورتن کریں اس سے ورتن واش کریں تو بلکل بھی ورتن خراب نہیں ہوں گے اور یہ فری میں بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا یہ دیکھئے اس کو میں نے اس طریقے سے سٹیچ کر دیا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا جو میری ویڈیو پر پہلی بارہ ہیں پلیز وہ میری چینل کو سسکرائب کر دینا سسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ہے انہوں کا میں دل سے دھنیاوات کرتی ہوں اس طریقے سے بیکار چیچوں کی ورتوں کر کے بھی گھر کے لیے پیسے کی بچت کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت پیارا اور سندر سا جے سکوچ برائٹ بن کے تیار ہو گیا ہے جس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف یہ میں نے لیا ہے ایک ڈبا اس طریقے کے ڈبے بھی سب کے گھڑوں میں آتے ہیں ان میں سمان پیک ہو کر آتا ہے ہم سمان نکال کر ان کو بھی فینک دیتے ہیں پر جے بھی ہمارے سمان سٹور کرنے کے لیے کام آ چاہتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اس طریقے سے جے باکس ہے اس ڈبے کو ہم ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں پیپر لگا کر چاہاں کپڑے کا پیس لگا کر جو اس کا اوپر والی سائٹ سے کٹ کیا تھا اس میں سے بھی میں پیس کٹ کر لیتی ہوں جے دیکھئے اس طریقے سے اس میں سے بھی پیس کٹ کرنے ہیں اور جے پیس کٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ دیکھئے اس طریقے سے ایک پیس کٹ کریں اور اس کو ناپ لیں دیکھئے اس طریقے سے اس کے بیچ میں لگانا ہے اس طریقے سے ناپ کر باقی جو ایکسٹر ہے اس کو آپ کٹ کر دیں اب سیم سائز کے جے پیس کٹ کرنے ہیں تاکہ اس کے بیچ میں جے آ جائے دیکھئے آپ اس ڈبے کی برتوں اس ایٹیز بھی کر سکتے ہیں بیچ میں ڈیوائیڈ ناپ نہ کر میں جہاں پر دیکھئے اس کے بیچ میں اس کے پارٹ کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں جے دیکھئے اس طریقے سے اس کے بیچ میں جے پیس سیٹ کرنے ہیں جے دیکھئے اس طریقے سے جے بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں دیکھئے ریل رکھ دیتی ہوں چھوٹا چھوٹا دیکھئے کافی سمان ہوتا ہے ہم اس طریقے سے اس کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں دیکھیں جب ہم ایسے ہی ریل رکھتے ہیں تو کافی دھاگے اُلچ جاتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے دیکھئے رکھتے ہیں تو بلکل بھی دھاگے اُلچیں گے نہیں اور ریل ہماری اورگینائز رہے گی دیکھئے اتنی ریل اس میں آگئی ہے باقی بھی ابھی پورشن کھالی ہے تو اس میں بھی اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا سمان ہم سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا سمان بھی اورگینائز رہے گا کیونکہ جو چھوٹا چھوٹا سمان ہوتا ہے کافی بکھرا رہتا ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ملتا نہیں ہے اگر ہم ایک جگہ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں تو جلدی مل بھی چاہتا ہے لیے بڑھتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف جے ایک شاپنگ بیگ لیا ہے اس کی ہینڈل والی سائٹ سے میں نے کٹ کر دیا تھا دیکھیں اس کے اوپر اس سائٹ سے دو انچ چھوڑتے ہوئے جے نشان لگانا ہے اور اوپر والی سائٹ سے تھری انچ چھوڑ کر جے نشان لگانا ہے جے دیکھیں اس سائٹ سے بھی جے نشان لگا دیں جے دیکھیں اس طریقے سے جے میں نے نشان لگا دیا ہے اس طریقے سے اب دیکھیں تین سائٹ سے جے کٹ کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ایک سنگل پیس لیتے ہوئے ہلکا سا چھوٹا کٹ لگا لیں جے دیکھیں اس طریقے سے میں چھوٹا سا کٹ لگا لیتی ہوں اور اب جو نشان لگائے تھے ان کو کٹ کر لوں گی جے دیکھیں اس طریقے سے جو نشان ہیں ان کے اوپر ہی جے کٹ کرنا ہے جے دیکھیں بس تین سائر سے آپ نے کٹ کرنا ہے جے دیکھیں اس طریقے سے تین سائر سے میں نے کٹ کر دیا ہے جے دیکھیں اس طریقے سے جے بن کے تیار ہو گیا ہے اب دیکھیں ایک ہینگل لیا ہے اور ہینگل کو دیکھیں اس طریقے سے رکھیں اور شاپنگ بیک کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں اب دیکھیں اس کے اوپر سلائی لگانی ہے جے سوئی دھاگے سے دیکھیں اس طریقے سے پاس پاس میں سلائی لگا دیں جے دیکھیں اچھے سے سیٹ کر کے ایک میں پن لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد سوئی دھاگے سے اس کے اوپر پورے میں سلائی لگا دیتی ہوں اس طریقے سے جے بھی بہت سندر اورگینائزر بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو بھی ہم کہیں پر ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں جے ہم اپنے علماری میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر کہیں بار ہینگ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو باہر بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کافی سمان آ جاتا ہے اور ہمارا سمان اورگینائز ہو چاہتا ہے اس طریقے سے جے بھی فری میں اورگینائزر بن کے تیار ہو گیا ہے کیونکہ جو چھوٹا چھوٹا سمان ہے وہ ہی گھر میں کافی بکھرا رہتا ہے اگر ہم اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے اورگینائزر بنا کر سمان کو اورگینائز کر دیتے ہیں تو جے بکھرے بھی نہیں رہتے اور ہمیں آسانی سے مل بھی چاہتے ہیں